نمشکار دوستو میں ہوں سچین اور آپ کا میری یوٹیوب چینل پہ بہت بہت ساغت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ٹوپک پہ ڈسکس کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو یہ ٹوپک ہے ایچ پیو بی ایڈ کے ریگارڈنگ فرس ٹوپک ہمارا ہے کہ ایویلیشن سسٹم جو بی ایڈ کا ایچ پیو فولو کرتا ہے اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے کہ کس طریقے سے فولو کرتا ہے کس طریقے سے مارکس آپ کو دیے جاتے ہیں سیکنڈ ہم بات کریں گے کورسس آف دا سٹیڈی جو آپ کو بی ایڈ میں پڑھے جانے ہیں آئی نو کہ ابھی سبی کا ایڈمیشن ہو چکا ہے جن کا نئے ہوئے کوئی بات نہیں دوبارہ انٹرس ٹیسٹ کے لیے تیاری کیجئے گورنمنٹ سیٹ کی پکٹی کیجئے گورنمنٹ سیٹ لیجئے اگلی بار تو آپ کے باس ٹائم ہے تیاری کرنے کا ہم تیاری بھی کروائیں گے اپنے ٹائم پر ٹھیک ہے تو فیلحال ہم دو چیزوں پر بات کریں گے وہ رہنے والا ہے آپ کا ایویلیشن سسٹم بی ایڈ کا جو ایچ پی ہولو کرتا ہے اور کورسس جو آپ کو پڑھنے ہیں بی ایڈ میں ٹھیک ہے بی ایڈ کے سلیوز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اور اس ویڈیو اگر آپ پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا بی ایڈ کے سلیوز یا ایویلیشن سسٹم کے ریگارڈنگ تو چلیے دوستو سمجھ نہ ویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی اپ ڈیٹ اسی طرح کے ٹاپکس ہم اپنے چینل پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو سمجھ نہ ویسٹ کرتے ہیں تو وہیڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر e-valuation کی بات کریں تو e-valuation جگتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے The performance of a student in each course will be evaluated in terms of percentage of marks E-valuation for each course shall be done by continuous comprehensive assessment by the concerned course teacher and ESE and will be consolidated at the end of the course The evaluation system of the students has the following two components پرسینٹیج ہی آپ کی ماہ آپ کی جو ایویلویشن ہے جو پرکومنسل سٹوڈنٹ کی وہ ایویلویٹ کی دیتی ہے پرسینٹیج جو مارکس کے ریکارڈنگ اور اس کے لیے کنٹینینس کامپریہنسیب اسیسمنٹ جو رول ہے وہ پولو کیا جاتا ہے جو بھی آپ کا کنسرن ٹیچر ہوگا جو آپ کو اسیسمنٹ بغیرہ دیتے ہیں نا اسیسمنٹ کے مارکس تو وہ ہوتے ہیں اور ایک فائنل مارکس ہوتے ہیں جو آپ کے انٹرم یا سیسین ایگزامینیشن ہوتے ہیں اس کے ریک مطلب اگر آپ کا سو نمبر کا پیپر ہے تو اس کے بیس مارکس کے آپ کی اسیسمنٹ جائے گی جو ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ ٹائپ آپ کا رہتا ہے انٹ سمیسٹر سیشن ایگزامینیشن اسی ایسی آکاؤنٹنگ فردہ ریمیننگ ایٹی پرسینٹ دوہ ہوتے مارکس ایکسائنڈ تو اپرکار سیسمنٹ مطلب ایٹی نمبر کا آپ کا پیپر رہے گا جو بھی آپ کو ایکزام ہوگے آپ کے بعد میں اس کے اوپر رہے گا اب اب کونٹیننس کانپری آز سیچ میں کو سکتی اچھی ترہ سے سمجھ لیتے ہیں پورس تودنس ترہیر موڈ اپسلی بیتر ہے ریگلر موڈ میں ہوتی ہے اسی لئے یہ جو سٹوڈنس ہے ریگلر موڈ کے لیے ان کے لیے ہے یہ پورنکل کرتا ہے جی سٹوڈنس پر آزریگل کرتا ہے ٹھیک ہے ہر ست آپ کراہیتا ہے کلاس روم وقتًا Each candidate will have to attend a minimum of 80% وقتًا لیکچرز، ٹوٹوریالز، پریکٹکالز اگر آپ کی پرسنٹی جو ہے اس سے کم رہتی ہے اٹنڈنس میں تو پھر آپ کو جو دنی نہیں دیے جائے گا آپ کو اس میں بیٹھنے کی زادت نہیں میلے گی ٹھیک ہے سیکنڈ رہتا ہے 80% مج scope trial کے امتے papی شکل میں تعلقی پی pیشنتی سےد او، تو 80% سے 20% کی اگزمشن آپ کو دی جا سکتی ہے اگر آپ یونیورسٹی، سٹیٹ، انٹر سٹیٹ یونیورسٹی یا نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورنمنٹس میں بھاگ لیتے ہیں یایسے کی NCC, NSS, youth festival, sports ان میں سے کسی بھی کٹیگری میں اگر آپ بھاگ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو 20% کا اگزمشن دیا جائے گا اور پھر آپ کو جو ہے کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے ایک سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑے گا اس کے رگارڈنگ تب ہی آپ کو وہ اگزمشن دیا جائے گا اس کے بعد کلاسروم اٹنڈنس انسینٹیو اب آپ کی کلاسروم اٹنڈنس پہ آپ کو کچھ مارک ملتے ہیں وہ کس طریقے سے ملتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں now those having greater than 80% attendance for those participating in co-curricular activities 20% will be added to the percent attendance will be awarded CCA marks in course of courses with a total of 100 marks as follows سو اگر آپ کی 80% to 83% attendance ہے تو آپ کو ایک marks ملے گا اگر آپ کی 84% to 87% ہے تو دو marks ملیں گے اگر آپ کی 88% سے 91% ہے تو 3 marks 92% to 95% ہے تو 4 marks 96% یا اس سے اب اب ہے پھر آپ کے 5 marks ملیں گے حالانکہ جو آپ کے sports candidates یا NSS NCC youth festivals والے candidates ہوں گے ان کو 20% extra ملیں گے مطلب اگر ان کی 80% attendance بھی ہے تب بھی ان کی 100% سے حساب سے marks ملیں گے مطلب ان کو 5 marks ہی ملیں گے ٹھیک ہے اگر معلوم ان کے 60% ہے attendance ان کی اور پھر اس کو کیا ہوگا 20% ان کو weightage ملے گا جس کی وجہ سے انہیں ایک marks attendance کا ضرور لگے گا ٹھیک ہے آگے چیک کریں تو تو the marks on the basis of attendance in case of courses with a total of 50 marks will be ordered as follows اور یہ جو آپ کی attendance تھی یہ marks آپ کے ملے لیے تھے 100% marks ہیں جس میں اس course کے لیے اور اب معلوم آپ کا کوئی course ہے اس کے 50% marks ہیں total تو پھر آپ کی جو attendance you know attendance کی جو marks ہیں وہ ملیں گے آپ کو 80%-86% پر ایک marks ملے گا 87%-93% پر 2 marks ملیں گے and 94% سے اس سے زیادہ پر 3 marks ملیں گے جو آپ کے 50% والے course ہوں گے اور اس سے پہلے میں نے بتایا وہ آپ کے 100% والے course تھے ٹھیک ہے اس کے بعد the continence comprehensive assessment cca will have the following components ٹھیک ہے تو یہ components رہیں گے آپ کے cca کے لیے comprehensive assessment کے لیے classroom attendance رہے گی 5 marks ملیں گے آپ کو maximum 100 marks والا course ہوگا اس کے لیے اور جو 50 marks والا course ہوگا اس کے لیے 3 marks ملیں گے classroom attendance کے اس کا mid term test یا theory assignments جو ہوتی ہیں اس کے 15 marks رہیں گے آپ کے 100% والے marks paper کے لیے اور 7 marks رہیں گے آپ کے 50% والے course کے لیے ٹھیک ہے total marks آپ کے جو 100 والا ہوگا اس میں 20 marks رہیں گے آپ کے assessment کے اور جو آپ کا 50% والا course ہوگا اس میں 10 marks رہیں گے آپ کے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو یہ evaluation system اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا کوئی doubt اگر رہتا ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجے گا i'm sure کوئی بھی doubt نہیں رہے گا ٹھیک ہے اب course ہم study کر لیتے ہیں کہ کون کون سے course آپ کو b.ed میں پڑھنے ہیں ٹھیک ہے courses of the study a candidate shall be required to take following courses in b.ed program through regular mode اگر آپ regular mode سے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ course سمجھ آگے پیپر 2 contemporary india and education پیپر 3 language across the curriculum پیپر 4 understanding disciplines and subjects and پیپر 5 text reading and reflections ٹھیک ہے تو یہ چار پیپر پانچ پیپر پڑھنے پڑھیں گے آپ کو b.ed first semester کیلئے کوئی بھی subject paper نہیں رہے رہنے بلا آپ کا b.ed first semester کیلئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے total marks رہنے والے ہیں b.ed first semester میں 350 280 آپ کے theory marks ہوں گے اور internal assessment آپ کی رہے گی 70 marks دیکھیں آپ کو subject wise number بھی یہاں پہ دی ہو ہیں وہ خود آپ check کر سکتے ہیں اگر second semester کی بات کریں تو اس میں آپ کے 3 پیپر رہنے والے ہیں جو سبھی کو سیم ہی رہیں گے first semester میں تو جو پیپر سبھی کو سیم ہی رہیں گے سبجیکس اور جو سیکن سمیسٹر ہے اس میں 3 پیپر سبھی کے لیے سیم ہی رہیں گے وہ پہلا رہے گا آپ کار لرننگ and teaching and then assessment for learning اور اس کو drama and art and education ٹھیک ہے یہ تین پیپر ہیں سبھی کے لیے سیم ہی رہیں گے اس کے سمیسٹر آر سبجیکس چونے پڑھنے پڑھنے جو آپ پڑھے ہوں گے جو آپ نے admission لیتے ٹائم بھی سیلیکٹ کیے ہوں گے تو ان میں سے کوئی دو سبجیکس آپ پڑھنے پڑھیں گے teaching of physical science teaching of life science یہ generally bio students follow کارتے ہیں اس teaching of mathematics teaching of social science یہ arts والے رکھ لیتے ہیں generally یہ دو سبجیکس arts والے ہی رکھتے ہیں وہ تو کوئی نہیں رکھتا یہاں تک میرا idea ہے اس کے واد teaching of commerce teaching of english teaching of commerce to obviously teaching of commerce والے ہی رکھیں گے teaching of english teaching of hindi teaching of you know sans skrit بھی لے لیتے ہیں وہ پہ depend لینگوز آپ کو option رہتا ہے اگر آپ HPU سے کر رہے ہیں تو اگر آپ language specific teacher ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک سبجیکٹ لینا پڑے مطلب اگر آپ ایک ہی لینگوز میں بیاد کر رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو ایک سبجیکٹ چوز کرنا پڑے اس کے بعد پہ رہے سبجیکٹ ٹھیک ہے Grading on 4 points letter grades will be done on the basis of reports submitted by the students ٹھیک ہے اس میں آپ کو grading دی جائے گی 4 points letter grades رہے گا اور یہ آپ کی جو آپ report submit کریں گے اسی کے بنا پہ آپ کو grade میں لیں گے اس کے رگارڈنگے ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ کے marks جو ہیں ساڑھے تین سو ہی رہنے والے ہیں ٹھیک ہے 280 theory کے لیے اور 70 آپ کی internal assessment کے لیے اب بات آتی ہے BA 3rd semester کی دیکھیں اگر 3rd semester کی بات کریں تو candidates will continue with the same two teaching subjects in 3rd semester which they have obtained in the 2nd semester اگر 3rd semester کی بات کریں تو آپ نے جو 2nd semester میں 2 teaching subjects چونے تھے وہ تو 2 آپ کو لگاتار continue کرنے پڑیں گے 50 marks کا آپ کا paper رہے گا وہ دونوں ٹھیک ہے وہ دونوں آپ کو چوز کرنے پڑیں گے اگین اسی کے اوپر آپ کے اسی کے ساتھ آپ کو continue کرنا پڑے گا 3rd semester میں بھی اس کے علاوہ کیا ہوگا آپ کی school internship لگے گی practice teaching ہوگی اس میں آپ کی پہلے آپ کا رہے گا skill in teaching school subject 1 کے لیے اور دوسرا آپ کا رہے گا skill in teaching school subject 2 کے لیے دونوں subject کے اوپر آپ کی training لگے گی آپ کو پڑھانے کے لیے بیجا جائے گا لگو پورا semester آپ کو یہ اس میں جاتا ہے مطلب teaching میں ہی جاتا ہے آپ کا school میں ہی جاتا ہے کوئی بھی school آپ اپنے گھر کے پاس چون لیتے ہیں اور وہیں بھی آپ کی teaching آپ کو کرنی پڑتی ہے پورے لگو پک 6 مہینے کے لیے ہی آپ کو یہ پورا کرنا پڑتا ہے پورا semester آپ کا اسی میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو 3rd semester آپ کا پورا یہیں پہ جائے گا اس میں بھی آپ کے ساڑھے 300 marks ہی رہنے والے ہیں 80 marks آپ کے پیپر جو ہوگے دو پیپر ہی ہوں گے اس میں آپ کے ٹھیک ہے 80 marks آپ کو وہاں سے لیں گے اس کے بعد 250 marks آپ کی جو skill in teaching ہے اس کے لیے ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے جس طریقے سے بھی آپ perform کرتے ہیں 20 marks کی آپ کی رہے گی internal assessment ٹھیک ہے تو 3rd semester میں آپ کو یہ بات رہے ہیں کہ آپ کو صرف دو ہی پیپر دینے پڑیں گے 2nd کی اگر آپ کے 4 semester کی بات کریں جو آپ کا last semester ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو پانچ سے شئے سبجیکٹ پڑھنے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے knowledge and curriculum then gender school and society inclusive school ict in teaching learning process ict بہت ہی important topic بنا ہوگا ہے آج کل کی education میں تو اس کے اوپر اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا جب بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے then understanding yourself ٹھیک ہے یہ پانچ تو وہ سبھی کو ہی پڑھنے ہیں اس کے بعد candidates are required to choose any one of the following optional subjects in fourth semester آگے کے آپ کے چار آپ کو سبجیکٹ دیئیں گے ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ کو optional چننا ہے final semester کے لیے ٹھیک ہے مطلب total 6 course پڑھنے پڑھیں گے آپ کو 6 course پڑھنے پڑھیں گے last semester کے لیے 4 semester کے لیے ٹھیک ہے کون کونسی option ہے health and physical education vocational and work education education for fees and guidance and counseling تو یہ چار سبجیکٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک سبجیکٹ چننا ہے آپ کو 4 semester کے لیے ٹھیک ہے اور total marks اگر بات کریں بی ایڈ 4 semester میں تو وہ بھی آپ کے ساڑھے دن سو ہی رہنے والے ہیں 280 theory کے لیے اور 70 آپ کے internal assessment کے لیے total marks ہی بات کریں تو 1400 means 1400 marks ہیں آپ کے total بی ایڈ کے لیے جس میں سے 1070 marks ہیں آپ کے theory کے پیپروں کے اور 230 کی آپ کی جاتی ہے internal assessment تو دوستو یہ تھا فیلحال کی کچھ ضروری باتیں جو ہم نے بی ایڈ کے رگارڈنگ کی ہے جو ہے آپ کا evaluation system of بی ایڈ in hp and courses to study in بی ایڈ جو آپ کو پڑھنے ہیں i hope کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو لائک اور شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا کوئی اور کوئی اور concern ہے کومنٹ سیکشن میں ہوں گئے تب تک کے لئے آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور اپنا دھیان رکھئے گا کیونکہ سماسے ہی نہیں ہے گھر میں رہیے سرکشت رہیے اور اپنا اور اپنے گھر بالوں کا دھیان رکھئے thank you very much